بیدعتی کی حوز کوسر پہ سزا روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوز پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی امت ہی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں بدعات اجاد کر لی تھیں صحیح بخاری 6576 ہر بدت گمراہی ہے روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی حتی کہ ایسا لگتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح یا شام تک تمہیں آ لے گا اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طریقہ زندگی ہے اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے صحیح مسلم دو ہزار پانچ اسلام میں بیدات زلالت و گمراہی ہیں اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدات کو بدترین آمال قرار دیا ہے اور بیدات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی نسائی ایک ہزار پانچ سو اناسی اللہ ہی سب سے بڑا سہارہ ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر کسرت سے درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جامے ترمزی دو ہزار ایک سو چونتیس اے مالک کن فیہ کن سب کی مشکلیں آسان فرما آمین آمین آمین